بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گجتہ دو دنوں کے دوران تحریک انصاف اور عمران حان صاحب کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں جن کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ پولٹیکل گینز ہیں پی ٹی آئی کے لیے تحریک انصاف کے لیے اور عمران حان صاحب کے لیے تو یہ غلط نہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں کس قسم کی کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے اس بارے میں ظاہرہ ڈسکیشنز ہو رہی ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت اب خطرے میں ہے کیا حکومت تبدیل ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ ایک انیکسپیکٹڈ فیصلہ تھا بہت سے لوگوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے وہ انیکسپیکٹڈ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف اسمبلی کے اندر اسمبلیوں کے اندر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی کا ریوائیول ہوا پی ٹی آئی جس کو الیکشنز میں جس نے جو قاضی فاجر صاحب کیا ایک ثری میبر پینج تھا اس فیصلے کے نتیجے میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ ایز اپلڈکر پارٹی پی ٹی آئی نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا تو اس کے نتیجے میں جس طرح وہ آزاد امیدوار کی حیثیہ سے الیکشن لڑکے تو ایک بڑی تعداد میں الیکشن لڑکے وہ جیتے اور پھر بات میں آکے وہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے تو اب نہ صرف یہ کہ جی تحریک انصاف کو بحال کر دیا گیا قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر بلکہ ان کو وہ سیٹیں بھی ان کو دے دی جائیں گی اب جو کہ مینورٹیز اور ویمن کی سیٹس بنتی ہیں پی ٹی آئی کے ان کینڈیٹس کے تناسب سے جن کینڈیٹس نے جنرل الیکشن میں ڈائریکٹ الیکشن لڑا تو اس لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ یہ فیکٹ ہو جائے گا کہ جس وقت یہ سب چیزیں کلکوڑ ہو جائیں گی کچھ چیزوں کی ڈیڈ لائن سات دن کی ہے کچھ پندہ دن کی تو پی ٹی آئے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی پرلکہ پارٹی بن کر امرج کرے گی تو اس سے حوالے سے پھر یہ کہا یہ ایک دسکشن ہو رہی ہے اور بہت سے بات ہیں کہ جی اب جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور یہ اب یہ کسی بھی وقت رخصت ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر میرا کیا اوپینیم ہے میرا کیا ویو ہے یہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ اس کے حاصل کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ روائی ہوگی پی ٹی آئے لارجسٹ پارٹی بن کے نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی لیکن جو اخکبران اتحاد ہے اور بیسیک کے لئے جس میں پی ایم ایل این اور پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پی ایس پارٹی جو ہیں یہ دو میجر کوالیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ایم کی ایم اور بھی کچھ چھوٹی پی ایم ایل کیو اور کچھ اور بھی پولیگر پارٹی ضرور موجود ہیں سو جو کوالیشنل پارٹنرز ہیں جو حکومتی بنچوں کے اوپر جو 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 ممبرز ہیں وہ ابھی بھی ان کی تعداد پی ٹی آئے کے لوگوں سے جو پی ٹی آئے کے ممبرز ہیں ان سے بہت زیادہ ہوگی تو اس لحاظ سے اگر یہ ہے کہ پی ٹی آئے اور پاکستان پی ایس پارٹی آپس میں کوئی معایدہ کر لیتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کوئی اتحاد بنا کر تو اتحاد بناتے ہیں تو اس صورت میں تو کوئی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی جا سکتی ہے لیکن ادروائز شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور میری نظر میں جو پہلے کی سیچوشن ہے خطرے کے لحاظ سے کیا سہباز شہباز شریف صاحب کی حکومت مضبوط ہے یا نہیں ہے اور اس سب کے جو پچھلے دو تین دن میں ہوا اس کے بعد کیا سیاسی طور کے اوپر پی ٹی آئے کے پاس کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی یا کچھ ہیں کہ وہ ان کی جو حکومت ہے اس حکومت کو ختم کر لیں یا فوری طور کے اوپر اندھابات میں جانے کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے تو اس سلسٹے میں مجھے ان دونوں پوسیبلیٹیز یہ پوسیبلیٹیز مجھے نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی گارمنٹ کی جو میں ہم شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی سٹریندھ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ اور حکومت جو ہیں اور حکومت جب میں کہتا ہوں تو اس میں نہ صرف شہباز شریف اور پی ایم ایل این شامل ہیں بلکہ پریزیڈنٹ زرداری اور پاکستان پریس پارٹی بھی شامل ہیں یہ اور ہماری جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ ایک ہی پیش کی اوپر ہیں اور انلیس کے کورس کی طرف سے جو کہ ایک زیرہ مشکل ایک صورت ہوگی کہ کورس کی طرف سے پی ٹی آئے کی جو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تقریباً کوئی اسی سیٹیں ہیں ہم سیٹوں پہ جہاں پہ ہم جیتے ہوئے تھے ہمیں ہروایا گیا نیشنل اسمبلی کی ان تمام سیٹوں کے فیستے مختلف کورس کے ذریعے الیکشن ٹریبیونز کے ذریعے اور پھر جو سپریم کورٹ کے لیول تک ان کیسز کے اگر فیستے فوری طور کی اوپر پی ٹی آئے کے حق میں آ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی ایک موزہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں شروع سے جب یہ میں بات کہتا ہوں کہ شہواز شریف حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج کی اوپر ہیں تو ان کا ایک پیج پہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یا ان کے آپس میں جو ایک مستے کا جو ایکہ ہے ایکہ اس کو کہہ لیں بے شک تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے عمران حان صاحب کی سیاست ہے اور ان کی وہ سیاست ہے جس میں وہ ایک طرف تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج اور فوج کے سربراہ کو ٹارگٹ لگتار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور جبکہ دوسری طرف جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو عمران حان صاحب اور پی ٹی آئے جو ڈیفرنٹ ان کی پالیسیز یا ان کی ڈیفرنٹ ایسے سٹریٹیجیز رہیں یا اس قسم کے عمل رہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جس طرح کے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کو نہ ملے اور اس طرح سے جو یہ کہ جی اگر پاکستان کی ایکانومی نہیں سنبھلتی تو پھر حکومت قائم نہیں رہ سکتی تو یہ جو ان کی پالیسی پی ٹی آئے یا عمران حان صاحب کی معیشت کو ٹارگٹ کرنے کی ہے تاکہ اس کے ذریعے حکومت کو بسیکلی ویکن کیا جائے سو جب تک یہ دو چیزیں عمران حان صاحب جاری رکھتے ہیں اور پی ٹی آئے جاری رکھتی ہے ایک کہ فوج اور آرمی چیخ کو ٹارگٹ کرنا اور دوسرا معیشت کو ٹارگٹ کرنا جب تک یہ دو چیزیں یہ رہتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی لحاظ سے یہ جو جس میں کوپریشن کی بات کرتا ہوں اور جس میں یہ جو آپس میں جس قسم کا ایک بہت یہ ون پیس کے اوپر ہونا ہے حکومت اور اسٹیابلشمنٹ کا یہ مجھے کمزور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اگر اس صورتحال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر کوئی خطرہ واقعتن ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یا شہباز شریف صاحب کو اور جس کا اثر ظاہر ہے اسٹیابلشمنٹ کے اوپر بھی پڑے گا وہ خطرہ ہے پرفارمنس سے اور پرفارمنس کس سے ایکانومی سے ریلیٹیڈ کہ کیا ملک کی ایکانومی ہے ملک کی معیشت ہے اس کو یہ سنبھال پائیں گے کہ نہیں اور جو چیلنجز پاکستان کی معیشت کو جس قسم کی چیلنجز کا سامنا ہے کیا ان چیلنجز کو یہ میٹ کر لیں گے کہ نہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ چیزیں اچھی ہو گئیں ایک تو یہ کہ جی ایک تف بجڑ تھا بجڑ پاس کر لیا حکومت نے آئیم ایف کا جو ہے وہ سٹاف لیور اگریمنٹ ہو گیا جو جو ایک بہت بڑی ایک مطلب ہے کہ ایک بوسٹ ہے یا ایک انکاریجمنٹ ہے اس گارمنٹ کے لیے اب جو چیزیں فوری طور کے اوپر کرنے کی ہیں کہ پی آئی اے کا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا جلدی پی آئی اے کے پرائیوٹائز اگر وہ ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے کچھ فورن انویسٹمنٹ اور خاص طور کے اوپر ریکوڈک کے حوالے سے کھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ سعودی انویسٹمنٹ آنے کا ہے اور وہ بھی انہی کوئی ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر سو ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر کچھ میجر یہوارے سٹیپ پرائیوٹائزیشن کے لحاظ سے اور کچھ فورن انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اور پھر باقی ریو ہارنز کی بات اگر ان چیزوں کے اوپر بڑا فوکس توجہ دے کے اور جتنا جلد اگر ان گولز کو اچیو کرتی ہے شاہب آشنیف صاحب کی حکومت تو پھر میں آپ کو بتاؤں گے پھر یہ باقی جتنے بھی سیاسی باتیں ہیں یا پی ٹی آئے کو جتنے بھی پولٹیکل جو ان کو اچیومنٹس ملی ہیں یا جو پولٹیکل گینز ہیں میرا نہیں حیال کہ اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اور ایک طرف تو یہ بھی آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئے کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جارہی آزادی نہیں ہے ان کو جلسے جلوس کرنے کی اور پھر عمران حان صاحب کو یہ ایک پالیسی ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا میں نے پانچ جون کو یہ جو کل عدد کیس میں بریت ہوئی عمران حان صاحب کی اور عمران حان صاحب کی بریت کے بعد ان کو فوری طور کی اوپر توشہ حانہ کیس میں ان کو اور پشا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا تھا پانچ جون کو میں نے یہ خبر جنگ اور دنیوز میں دے دی تھی شائع ہوئی تھی ہمارے فرنڈ بلکہ لیڈ بلکہ وہاں پہ سوپر لیڈ تھی ہمارے دونوں ان اخباروں میں اور وہ یہی خبر تھی کہ جی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اگر عدد کیس میں بھی بریت ہو جاتی ہے عمران حان صاحب کی تو وہ ظاہر ہے ان کو آزاد کر دی جائے گا وہ ریلیز ہو جائیں گے جیل سے لیکن حکومت ان کو ریلیز نہیں ہونے دے گی اور وہ توشہ حانہ ٹو ایک اور نیا کیس توشہ حانہ کیس نیب کے ذریعے آئے گا جس کے ذریعے ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی اور یہی کچھ ہوا اور اب یہ ہے کہ کل عمران حان صاحب نے ایک اور بات کہ جی کچھ کنڈیشنز دی ہیں کہ جی ہمیں اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے کہ جی اگر یہ تین ہماری کنڈیشنز مان لی جائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں اور جو تین کنڈیشنز کی بات کی انہوں نے ایک تو کہا کہ جو ان کو رہا کیا جائے پھر ان کے اور ان کے جو پارٹی عراقین ہیں یا جو فالورز ہیں ورکرز ہیں ان کے خلاف مقدمات کو ختم کر دی جائے اور پھر تیسرا یہ کہ جو ان کا منڈیٹ ہے وہ منڈیٹ ان کو واپس دیا جائے تو اس لحاظ سے کیا ان شرائط کی اوپر بات چیت ہو سکتی ہے کہ نہیں تو میں پہلے بھی شاہد ایک بی لاغ میں کہہ چکا ہوں کہ میری نظر میں یہ مشکل اس لی ہوگا کہ اگر آپ منڈیٹ کی واپسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اسی سیٹیں نیشنل اسیمبلی کی ہماری جی ٹی وی سیٹیں جو ہمیں ہروا دیا گیا فیبری ایٹ کے الیکشنز کی ریگنگ میں اور وہی جو فارم فورٹی سیون کے ساتھ کھیل کے تو اس رحاظ سے کہ اگر وہ واپس کر دی جائیں تو پھر تو مطلب ہے کہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی اور پھر تو بات چیت تو ان کنڈیشنز کے اوپر کیا یہ بات چیت ہو سکتی ہے یا یہی واری باتیں جو ہے کہ جی اگر مقدمات کے خاتمے کی بات ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جی وہ چیزیں آپ نے عدالتوں کے اوپر چھوڑنی ہیں عدالتیں جسے کسی فیصلہ کریں تو پھر تو برحال یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ان کنڈیشنز کے ساتھ یہ سب چیزیں پہلے مجھے دے دیں اور پھر بات چیت ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح بات چیت ہوگی نون سٹارٹر ہوگا ایسی کنڈیشنز کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ مذاکرات دونوں سائرز کے درمیان ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجاز دیجئے عزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ